پلپل نیوز اچھی ہوئی ہے کہ کون کتنے ٹینک اڑاتا ہے اور کون کتنے اسرائیلی سینکوں کو ڈیر کرنے کا کام کرتا ہے جہاں کچھ دیر پہلے علی مصطفی بریگیڈ کا بڑا خلاصہ کیا گیا کہ انہوں نے بھی چھے ٹینکوں کو اڑا دیا ہے اور یہی تصویر جو ہے الکدوس بریگیڈ سے بھی سامنے آ رہی ہے اور یہی تصویر جو ہے مجاہدین بریگیڈ نے بھی تصویروں کو دنیا کے سامنے رکھا اور کئی مورچوں پر جو ہے وہ گن سے بھی مورچے سمالے ہوئے ہیں روکٹوں کی بوچار بھی کی جا رہی ہے جو کی اب یہ سافتور پر تکھائی دینے لگا ہے کہ ابھی تک جنگ میں جو تصویریں آپ نے زمینی جنگ کی دیکھی میں اس میں ہوایی حملے کی بات نہیں کر رہا جو ابھی تک اسرائیل دوارا گازہ کو تباہ برباد کیا گیا ہے میں اس زمینی جنگ کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو تصویر آپ سے لگاتار چھپائے جانے کی کوششیں ہو رہی ہیں جہاں ابھی تک زمینی جنگ کا آپ لوگوں نے وہ ٹیزر دیکھا اور ٹیزر میں ہی خاص طور پر کئی سینک جو ہیں وہ دھیر کر دیے گئے چار سو سے زیادہ ٹینک جو ہیں وہ تباہ برباد کر دیے گئے ہیں ابھی جنگ کا ٹریلر آنا باقی ہے اور فائنل ریزلٹ بھی آنا باقی ہے اور فائنل ریزلٹ آتے آتے جنگ کے دوران جو دونوں باپ بیٹے ہیں خاص طور پر امریکہ اور اسرائیل اس جنگ کو خود ہی روکنے کے لیے آگے قدم اٹھائیں گے جو کی کئی تصویریں سامنے آپ لوگوں کے رکھی کچھ ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے رکھیں اب کچھ تصویریں جو ہیں الکسام بریگیڈ الکدوس بریگیڈ توارا جو ہیں وہ اپنے ٹیلیگرام چینل پر ڈالی گئی اور بتایا کہ دیکھئے کیسے ایک جگہ پر ٹینکوں کا جماورہ لگا ہوا ہے اور کئی جگہ پر جب جماورہ لگا ہوا ہے تو اپنے ٹینکوں کو ٹھیک کرنے کے لیے رات کے سمیے پر جو جائونی ہیں وہ منڈ راتے ہوئے دکھائی دیدے ہیں جس کی تصویروں کو خود الکسام بریگیڈ نے دنیا کے سامنے رکھا ہے اور یہ وہ زمینی جنگ کی حقیقت ہے جسے ہر کوئی چھپا رہا ہے گازہ پر قبضہ دکھا رہا ہے پر رات کے اندھیرے میں جب آپ نے قبضہ کر لیا ہے تو اس تصویر کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے جب قبضہ کر لیا ہے تو چوڑے میں آ کر کے ٹینک کو ٹھیک کریے رات کو چوروں کی طرح چھپ کر کے ٹینک کو ٹھیک کرنے کی نوبت کیوں انپڑی ہے جو کی یہ چیزیں بہت کچھ بیعہ کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے مارکوار ٹینک کو اڑایا گیا اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے جائونی رات کو مشکت کرتے ہوئے دکھائی دیئے کیونکہ ایک ٹولی کو جب آگے سے اڑا دیا جا رہا ہے تو شکار بھی اب القصام برگیٹ کے مجاہدینوں دوارہ ایسے کیا جا رہا ہے کہ پہلے جو آگے ٹکڑی گئی اس کے ٹینک کو اڑایا ان سینکوں کو دیر کر دیا اور جب پیچھے سے دوسری ٹکڑی آ کر کے دیکھ رہی ہے کہ یہاں پر اسرائیل کے تباہ برباد کیا گیا ہے گھات لگا کر کے پھر اس ٹکڑی کے اوپر بھی حملہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں القصام برگیٹ کے مجاہدین جو کی یہ چیزیں لگاتار سامنے آئیں اور الززیرہ نے بھی ان کی چیزوں کو صاف طور پر دکھایا اور بتایا کہ کیسے علی مصطفیٰ برگیٹ نے جو ہے یہ ٹینکوں کا ڈھیر لگا رکھا ہے اور کئی جگہ پر ایسی تصویریں سامنے آئی ہیں کہ گلیوں میں صرف اور صرف اسرائیلیوں کی لاشیں بچھی پڑی ہیں اسرائیلی سینکوں کی لاشوں کا امبار لگا ہوا ہے ٹینکوں کا امبار لگا ہوا ہے جسے تمام لوگ پچا نہیں پا رہے ہیں کہ اتنا بڑا طاقتور دیش کیسے جو ہے مو کی کھا رہا ہے زمینی جنگ میں اب سوچئے یہ حالت یہ نوبت تب ہے جب الکسام برگیٹ کے ساتھ کوئی طاقت نہیں کھڑی ہوئی اور جہاں جہاں مورچہ سمالا ہے وہ لیبنان سے ہجباللہ نے ایک بڑا بیک اپ دیا اور بڑی طاقت ملی اور اسی کے ساتھ ساتھ یمن جو قدم اٹھا رہا ہے اس سے طاقت ملی سیریا اراک میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے ابھی سائیڈ رکھ دیجئے پر یہ چیزیں دکھاتی ہیں کہ سوپر پاور امریکہ ہونے کے باوجود اسرائیل اپنے آپ میں مجبوط ہونے کے باوجود کیسے جو ہے دھیر لگا ہوا ہے ٹینکوں کا یہ الززیرہ نے بھی اس رپورٹ کو دنیا کے سامنے رکھ دیا اور کئی بڑی اپ ڈیٹ جو ہے کچھ دیر پہلے آئی جہاں سافتور پر بتایا گیا کہ الکسام مجاہدین were able to target a house in a zohar al-deek area in which a large number of occupation soldiers were present with two anti-fort fired and anti-personal tbg shells and then they stormed the house and killed wanted those remaining in it جو آپ لگاتار دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے سولجروں کو target کر کے اڑایا ہے جو ایک گھر کے اندر چھپے ہوئے تھے ہم نے دو anti-tankوں کو اڑایا اور خود الکسام مجاہدین بریگیڈ جو ہے اس نے یہ جانکاری دی الکسام بریگیڈ کو جو الگ الگ ٹکڑی جو ہے مورچہ سمحالے ہوئے ہیں اور زمینی جنگ کی وہ حقیقت ہے جس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا تو وہی یہ بھی جانکاری سامنے آ رہی ہے الکسام بریگیڈ دوارا کہ ملٹری میڈیا کیا لکھ رہی ہے وہاں کی میڈیا ملٹری میڈیا قرار دے رہی ہے الکسام بریگیڈ کو since the morning the قسام مجاہدین were able to kill and won a joinist force joinist force hold it up inside building in حضر الدیک جو حضر الدیک ایک جگہ ہے گازہ کے اندر وہاں پر joinist soldierوں کو گھیر کر کے مارا ہے جس کے بارے میں یہ جانکاری دی گئی اور پھر بتایا کہ clashing with them the machine guns اور ہمارے مجاہدین جو ہیں وہ لگاتار machine guns سے اسرائیلی سینکو کا سامنا کر رہے ہیں جہاں یہ جانکاری دی کہ ہم نے جائلی سپورٹس کو گھات لگا کر کے تارگٹ کیا ہے صبح ساڑھے چھے بجے کے آس پاس کی یہ اپ ڈیٹ ساجہ کی گئی ہے تو وہی یہ بھی جانکاری دی گئی کہ الکسام بریگیڈ اب الکسام بریگیڈ کی جانکاری سامنے آئی we destroyed an enemy troop carrier a shell and together with الکدوس بریگیڈ we attacked three vehicles and soldiers hold up in building in شیخ ردوان جو جگہ ہے شیخ ردوان اس جگہ پر سلجروں کو گھیر کر کے مارا ہے الکدوس بریگیڈ اور الکسام بریگیڈ دوارا اور کئی ٹینکوں کو جو ہے ڈھیر کرنے کا کام کیا گیا ہے تو وہی 6.26 پی ایم یعنی کی صبح کے وقت میں یہ جانکاری خاص طور پر دی گئی ہے کہ پی ایم ساریا الکدوس بوم دی تسلیم ملٹری بیس with a contract missile بیراج جہاں یہ بتایا کہ اس جگہ پر یہ ٹھکانے بنائے ہوئے تھے اور اندر خس رہے تھے تب ہی ہم نے بڑی مسائل سے حملہ کر کے اس ٹھکانے کو اڑایا ہے اسرائیلی سینکوں کی گھیرہ بندی بھی تیز ہو چکی ہے بھلے ہی آپ کو یہ بتایا جا رہا ہو کہ کئی کلومیٹر اندر تک جو ہے گازہ کے اندر اسرائیلی سینک گھن چکے ہیں پر سست تو یہ ہے دوستو کہ جتنا اندر وہ جاتے جا رہے ہیں اتنا گھیر کر کے چنچن کر کے الکسام بریگیڈ کے تمام جو بریگیڈ ہیں تمام مجاہدین چنچن کر کے نشانہ لگا رہے ہیں اسرائیلی ٹینکوں کا اور اسرائیلی سینکوں کا